تو کسی بھی کنڈیشن میں ماف نہیں ہے ہاں کسی بھی کنڈیشن میں ماف نہیں ہے رخصتی تو ہے لیکن ماف ہی نہیں ہے اگر بیمار ہو چھوڑ دو لیکن بیماری ٹھیک ہو جانے کے بعد چھوٹے ہوئے روزے کو پورا کرنا ہے سفر میں ہو چھوڑ دو بعد میں پورا کرنا ہے یہ روزہ اتنا زبرتست فریضہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں اگر عورتیں پیریڈ سے ہو جائیں ان کو مہینہ شروع ہو جائے تو وہ نماز بھی چھوڑیں گی اور روزہ بھی چھوڑیں گی پانچ دن چھ دن جتنی عورت کی عادت ہے اتنے دن نماز نہیں پڑیں گی اتنے دن روزہ بھی نہیں رکھیں گی لیکن روزے کا فریضہ اتنا اہم ہے اسلام یہ کہتا ہے کہ جب عید کے بعد وہ صحیح ہو جائیں نہا لیں پاک ہو جائیں تو چھوٹے ہوئے روزے تو وہ پورے کریں گی لیکن ان دنوں کی چھوٹی ہوئی نمازیں وہ پوری نہیں کریں گی نمازیں ماف ہیں یعنی چھوٹی ہوئی نمازیں ان دنوں کی ان عورتوں کو پورا کرنے کا حکم نہیں دیا وہ ان کی اوپر سے ماف کر دی گئی ہے لیکن چھوٹے ہوئے روزوں کو ان کو ہر حال میں پورا کرنا ہوگا جرجی صاحب روزہ رکھتے رکھتے بیمار ہو گئے دو روزے چھوٹ گئے سوچتے تھے کہ عید کے بعد رکھ لیں گے لیکن دو روزے جرجی صاحب نہیں رکھ پائے محرم کا مہینہ شفال کا مہینہ جانے سے پہلے پہلے انتقال ہو گیا جرجی صاحب کے جو دو روزے چھوٹ گئے ہیں ان کو پورا رکھنا تھا بیماری کی وجہ سے چھوٹے ہیں ان کو پورا رکھنا تھا دوسرا سال روزہ آنے سے پہلے پہلے لیکن انتقال ہو گیا تو یہ مرنے کے بعد بھی میرے اوپر سے ماف نہیں ہے اب یہ چھوٹے ہوئے دو روزے میری اولاد پورا کرے گی میری بیوی رکھے گی میری بہن رکھے گی میرا باپ رکھے گا میرے خور کا کوئی رشتہ ہوگا وہ رکھے گا غور کیجئے یہ اتنا زبردست فریضہ ہے یہ روزہ جو کسی بھی کنڈیشن میں معاف نہیں ہے بہت زیادہ کوئی پوڑھا آدمی ہے جو روزہ ہی نہیں رکھ سکتا ہے اس کی اوپر سے بھی معاف نہیں ہے ہر روزہ نہیں رکھے گا لیکن ہر ایک دن کے روزے کے بدلے میں مالیں فدیہ دے گا ایک مسکین کھانا کھلائے گا ایک فقیر کو کھانا کھلائے گا پیٹ بھر کے اس کو کھانا کھلانا ہے اب چاہے تو تیس دن کا اکھٹا اس کو دے دے یا تیس دن اپنے گھر میں بلا کر کھلائے یا تیس دن کے کھانے کا راشن اس غریب آدمی کے گھر میں پہنچا دے لیکن راشن پہنچانے سے پہلے سمجھ لینا صرف چاول پہنچا ہوگے تو نہیں چلے گا راشن جب پہنچا ہوگے تو تیس دن کا پورا کا پورا راشن پہنچانا پڑے گا یہاں اس میں دال بھی شامل ہے چاول بھی شامل ہے سبزی بھی شامل ہے یہاں تک کی تیل اور مرشم مسالہ یہاں تک کی نمک یہاں تک کی چولے میں جلنے والی لکھلیاں بھی اس میں شامل ہیں یہ پورا کا پورا خرچہ آپ کو تیس دن کے روزوں کا اس کو دینا پڑے گا یہ روزہ اتنا پڑا فریضہ ہے جو کسی بھی کنڈیشن میں معاف نہیں ہے میرے بھائیو لیکن اسلام یہ کہتا ہے جرجی صاحب بیمار ہیں جرجی صاحب روزس ہیں جرجی صاحب کے بگل میں پڑوس میں رادھے کرشنا نام کا آدمی رہتا ہے اس کا بیٹا بیمار ہے اس کو آپریشن کی ضرورت ہے ڈاکٹر نے کہہ دیا ارچینٹ ایک باٹل خون کی ضرورت ہے ایک باٹل بلٹ کی ضرورت ہے اس کے گروپ کا بلٹ جائیے اس کے گروپ کا بلٹ نہیں مل رہا ہے جرجی صاحب کا بلٹ گروپ وہی ہے جو اس ہندو لڑکے کا ہے اسلام یہ کہتا ہے اس کی فوراں جان بچانے کے لیے جرجی صاحب آپ فوراں ہاؤسپٹل جائیے ایک باٹل بلٹ دیجئے اور چلدی سے اس کو چڑوائیے اور اس کی جان بچائیے جرجی صاحب کہنے لگے ایک باٹل خون دیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا اسلام یہ کہتا ہے کہ یہاں پر کسی کی جان بچانے کے لیے اپنے روزے کو توڑ دو ایک غیر مسلم بچہ ہے انسانیت کا تقاضہ ہے روزہ بات میں پورا کیا جا سکتا ہے لیکن بھائی کی اس کو فوراں بلٹ دو جرجی صاحب کو اپنا روزہ توڑنا پڑے گا اور روزہ توڑ کر بلٹ دے کر اس کی جان بچانا پڑے گی میڈیا والو لکھو اور پیان دو اسلام بھی یہ شکشہ دیتا ہے اسلام یہ تعلیم دیتا ہے تمہاری طرح نہیں کہ رام کا نام بدنام کرو پیڑ سے پان دو جہشری رام کے نعرے لگاؤ مسجدوں سے بھی گزرو تو رام کا نام لگاتے ہوئے گزرو یہ نعرہ لگاتے ہوئے سنو اگر تمہارے عقیدے کی مطابق رام چندر جی زیوت ہیں زندہ ہیں تو یقین مانو کہ ان کی آدمان در سے کتنی دخی ہو رہی ہوگی ان کی آدمان در سے کتنی رو رہی ہوگی کہ میں نے تو اپنے شاگرتوں کو اپنے چھیلوں کو ایسا رام دھرم بنانے کے لیے نہیں کہا تھا ایسا تو نہیں کہا تھا لیکن آج یہ کتنے گر چکے ہیں کہ اپنے سوارت کے لیے ہم کو مسجدوں کے باہر بھی نیلام کر رہے ہیں ذرا تصبر کیجئے یہ اسلام ہے جو ہمیں جوڑتا ہے یہ اسلام ہے جو